سلام علیکم و برکاتو در ایک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی کہ جو حجرت کا مفہوم ہے اس میں مسعط ہے ظاہریہ ہے اور باطنیہ ہے بعض اوقات یہ جو حجرت ہے حجرت یعنی آپ دیکھیں کہ حجرت سغرہ حجرت سغرہ کے ساتھ مثلا جہاں جہاد اسغل بھی شامل ہو جاتا ہے ممکن ہے کہ انسان مہاجر جو فی سبیل اللہ ہے مجاہد فی سبیل اللہ بھی ہو اور اللہ ان کو بہت پسند کرتا ہے یعنی کیا ہے کہ لا يستویل قائدن من المومنین جو ہے اور جو مجاہدین ہیں جو مثلا اپنی جان اور مالز کے ساتھ جہاد کرتے ہیں یعنی حجرت بھی ہو رہی ہے اور جہاد بھی ہو رہا ہے حجرت سغرہ بھی ہو رہی ہے اور جہاد اسغر بھی ہے فضل اللہ المجاہدین بے انبالہم و انفسہم علی القائدین جو چک کر کسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اللہ نے فضیلت دی ہے انہیں کن کو فضیلت دی ہے فضل اللہ المجاہدین مجاہدین کو اللہ نے فضیلت دی ہے جب سغرہ کے بیٹھنے والوں کو نہیں ان کا بڑا درجہ ہے ان کا بڑا مقام ہے فضل اللہ المجاہدین علی القائدین عجرا عظیم یعنی کیا ہے ایک تو درجہ بھی ہے اور دوسرے کے بہت زیادہ انہیں اللہ عجل نائیت فرمائے گا یعنی جو جہاد کرتے ہیں جہاد اسغر مظاہر ہے کہ جہاد اکبر بھی جو اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خوضبہ سے واپس آئے تو دیکھا بات زخمی ہیں بات ظاہر ہے کہ جہاد جب ہوتا ہے اور پتال جب ہوا کرتا ہے تو بات سکر نقصان میں ہو جاتا ہے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ دیکھو تم جہاد ازغر سے تو واپس آگئے ہوں اب جہاد اکبر کی طرف توجہ دو انہوں نے کہا عجب ہو گیا اتنے زخمی ہو گئے ہیں اتنے شہید دے دی ہیں یہ ہو گیا اور ابھی یہ جہاد ازغر ہے کہا کہ جہاد اکبر کیا ہے فرمائے کہ اپنی جو خواہشات ہیں نفسانی ان پر کنٹرول کرو غرور نہ کرو تکبر نہ کرو نفس کشی کرو اس لحاظ کے ساتھ یہ جہاد اکبر ہے جہاد اکبر ہے اسی طرح کہ حجرت کرتا ہے یعنی اندھر کیا ہے فضیلت دی ہے جو جہاد جہاد ازغر کرتا ہے اس کے فضیلت بھی دیا ہے درجہ بھی دیا ہے اور پھر اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے لیے عجر عظیم کا اللہ نے اعلان کر دیا ہے جبکہ جو حجرت ہے حجرت کے مطالعے کیا فرمائے وَمَن يُحَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ جو اللہ کی خاطر کیا کرتا ہے حجرت کرتا ہے یجد فلعرز مراقب زمین پہ اسے بہت ہی کشادہ اللہ مقام عطا کرتا ہے سکون عطا کیا کرتا ہے جو حجرت کرتا ہے چین عطا کیا کرتا ہے اگرچہ حجرت جو ہے نا اس کے مزاج میں تنگی ہے سختی ہے شدت ہے حدت ہے بلخصوص مثلا آپ کے ہم مچھے جاتے ہیں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں جاتے ہیں جو بچے دوسرے شہر میں جا کے پڑھتے ہیں ان کی کیفیات ان کی عادات ان کی خسلات ان کا ٹیکلنگ اور ان کا وی اف سٹائل اور ان کی جو ڈیلنگ ان کی مختلف ہو جاتی ہے سختیوں میں پروان چڑے ہوئے بچے بڑے نابغہ قسم کے افراد ہوا کرتے ہیں یعنی یہ مزاج ہے حجرت کا سختیاں جون جون انسان پہ آیا کرتی ہیں انسان میں پختگی آتی ہے چپکار کے جو انہیں آسودگیوں میں زندگی گزارنے والے ہیں وہ مسائب کو برداشت نہیں کر پاتے مشکلات کو برداشت نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ان کی ترقی میں جو رکاوٹ بن جاتی ہے چونکہ جتنا کہ انسان دشواریوں سے ٹرابلز این ٹرائلز اینڈیفیکلٹیز ان سے گزرتا ہے اسی طرح اس میں پختگی آتی ہے بہار کے بات یہ ہے کہ حجرت سغرہ ہے بعض اوقات جو ہیں اور اس کے ساتھ حجرت سغرہ کے ساتھ حجرت کبرا بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات جہادی اصغر اور جہادی اکبر دونوں شامل ہوتی ہیں جس طرح سید و شہدائی امام حسین علیہ السلام کی حجرت کو دیکھیں گے حجرت سغرہ بھی ہے حجرت کبرا بھی ہے جہادی اصغر بھی ہے جہادی اکبر بھی ہے ایک ہی سفر ہے اور جس میں پورے کا پورے تبلیغی جو جتنا مشن ہے پروسس ہے اس میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں فرماتے ہیں کہ قد علمتو انہ رسول اللہ قد قالت فی حیاتی من را منکم سلطانا جائے را یہ کیا ہے کہ پورے کے پورے ان کو جو ہے بیدار کیا جا رہا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات تیبہ میں یہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی ایسے ڈکٹیٹر ہو جو اللہ کے احکام کو وائلیٹ کر رہا ہے اللہ کے احکام میں رد و بدل اور تغیر کر رہا ہے سنت پیغمبر اسلام کے خلاف چل رہا ہے اب وہ جائے گے جہاد کرو جہاد کرو وہ جہاد کا پقام آ جائے گا تو یہ ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہجرت بھی ہوتی ہے اور جہاد بھی ہوتا ہے ہجرت سغرہ کے ساتھ جہاد احسکر شامل ہو جاتا ہے بعض اوقات ہجرت قبرہ کے ساتھ جہاد اکبر بھی شامل ہو جاتا ہے اسی طرح یہ بات بھی ہے انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہجرت کب تک ہے کب تک ہے جب تک اسلام ہے ہجرت جاری ہے اب وہ کیسے ہوگا یعنی کیا ہے کہ انبیاء اور معصومین علیہ السلام کیا ہیں یہ دین کے محافظ ہیں قیامت تک اس دین کی حفاظت معصومین کے ذنبہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لگائی ہوئی لہذا اجر جاری ہے ایک بہت خوبصورت کلام ہے جو غورر الحکم ہے اور امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انما المستحفظون لدین اللہ هم اللذین اقام الدین وَنَصَرُوهُ وَحَاتُوهُ مِن جَمِعِ جَوَانِ بِهِ وَحَافَظُوهَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ وَرَعَوْهُ فرمائے کہ یہ جو محافظین دین ہیں مستحفظون کہا ہے دین کی جو حفاظت کرنے والے ہیں حفاظت دین جو کرنے والے ہیں جنہوں نے دین کو قائم کیا ہے ہم دین پر چلنے والے لوگ ہیں لیکن حقیقت میں جو دین جن کی وجہ سے قائم ہے اور جو محافظین دین ہیں جنہوں نے کہا دیا کہ نہیں دین پہ اگر کوئی آنچ نہیں آئے گی جان جاتی ہے تو چلی جائے مال جاتا ہے تو چلی جائے اولاد جاتی ہے تو چلی جائے ناموش جاتی ہے نہیں کچھ سی چیز کی کوئی برواہ نہیں دین کی ہے جن کی دین کے کیا ہیں مستحفظ ہیں کہ جو ہر عمر کو وہ جانتے ہیں یہ بھی نہیں ہے دین کی جتنی گہرائیاں ہیں گیرائیاں ہیں دین کا ظاہری اور باطنی لوگ جتنے ہیں انہوں نے سب کو وہ جانتے ہیں اور وہ دین کو کیا کرتے ہیں بندگان خدا کے لیے محفوظ کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں ان دین تاکہ کس لیے تاکہ دینی جو اقدار ہیں ویلیوز ہیں ریلیجیس ویلیوز ہیں وہ محفوظ رہ سکے اس لیے ہے اور بڑی خوبصورت جو جہاں پہ اکر تعبیر کو دیکھا جائے تو وہاں امام علیہ السلام انم المسلمون نہیں کہا ہے نہیں انم المؤمنون کہا ہے بلکہ فرما ہے انم المستحفظون لدین اللہ دین کی حفاظت کا جنہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور دین کی حفاظت کے جو ذمہ دار ہیں ان کی شان یہ ہے ان کی شان بتائی گئی ہے ان کے فریضے کو جانا بتائی گئے ہیں اور اسی طرح پہ اغمبر ہیں اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایوہ الناس حاجروا حاجروا اے بندگانِ خدا تمہیں کیا کرنا چاہیے حجرت کرنا چاہیے سلام نہ ریکھو رحمت اللہ جی والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیکم سلام میں لرکانہ سے گلام رسول بات کر رہا ہوں جی 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 سبحان اللہ آپ کا جو یہ سمجھانے کا فلسفہ ہے تمام بہترین ہے شکریہ انشاءاللہ تو آپ کو اللہ سے ہمیں خوش رکھے یہ جو آپ سمجھا رہے ہیں ہمارے کو یہ تمام بہترین طریقے کا ہے تھوڑا میرا عجیب ایک قسطن ہے کہ اللہ نے قرآن شریف میں کہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تم مردوں میں سے کسی کا باب نہیں ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو تین بیٹے تھے تو یہ کیا فلسفہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم مردوں میں سے کسی کا باب نہیں ہو تو یہ ہمیں تھوڑا فلسفہ سمجھائیں کیونکہ حضور پہ اولاد بھی تھی اور ادھر سے خدا قرآن میں تیتا ہے کہ محمد ابا آدم ابا آدم تو یہ فلسفہ سمجھائیں تو یہ ایک کیا مسئلہ ہے کہ تم مردوں میں سے کسی کا باب نہیں ہو انشاءاللہ باقی اللہ کو خوش رکھے یہ پروگرام جوہتر ادھا تیوی جنلہ بات بات شکریہ جزاک اللہ باقی سارے بات بات شکریہ حفاظت فرمائیں انشاءاللہ اللہ باقی خوش فرمائیں صحت دیو سلام دیکھئے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرماتے ہیں کہ ایوہ الناس حاجروا و تمسکوا بالاسلام حجرت کرو اور اسلام کے ساتھ تم تمسک اختیار کرو حجرت فَإِنَّ الحجرت لا تنقت حجرت کبھی منقتے ہونے والے نہیں ہیں یہ نہیں سمجھے کہ فلان ٹائم پہ چودہویں صدی آگئی ہے ٹوانٹی فرس سنچری آگئی ہے تو حجرت لا ينقت حجرت تمام ہونے والی نہیں ہیں جب تک اسلام ہے حجرت جاری اور ساری ہے جب تک دین ہے حجرت جاری اور ساری ہے جب تک قرآن ہے حجرت جاری اور ساری ہے اور پھر فرماتے ہیں لا تنقت حجرت مادام العدو یقات حجرت اس وقت تک جاری ہے کہ جب دشمن تمہیں قتل کرتا رہتا ہے اس وقت تک تمہاری حجرت جاری ہے اس کے ظاہری لحاظ کے ساتھ بات نہیں لیکنہ چونکہ کافی گفتگو چاہیے لہذا اس کی طرف ایک ظاہری لحاظ کے ساتھ بھی حجرت ہے اس وقت آپ دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں سیریہ پہ اٹیک کیا دائش کو بنایا دائش افغانستان پہ اٹیک کیا یہ جو ملٹی سٹینڈرڈ اس وقت چل رہا ہے دنیا کے ضمیر کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے لیکن کیا ہے دشمن قتل کر رہا ہے حجرتیں شروع ہیں ایک تو وہ ہے اراک کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے وہاں سے کتے مہاجرین افغانستان کی صورتحال دیکھی بلکے سے زیادہ ہوں گے یہاں پہ انگلینڈ میں اور یوکے میں اسی طرح جو باقی احمبل کے ایک دفعہ ناروے گئے تو بڑا امام بارگا اور حسینی اور وہاں پہ ہمارے لئے چونکہ ہم نے دیکھا تو خالی کرانی پیوڑ ہونے چاہے لیکن دل دھنے کی وہاں پہ جگہ نہیں ہے اور سارے کے سارے جب تک دشمن تو میں آزار اور عذیت پہنچاتا رہے ہجرت چلتی رہے گی یہ تو ہجرت ظاہری ہے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیشہ جو میں دوبارہ اس کو کہتا چلوں کہ ہجرت جو یہ ہجرت ہے ہمیشہ معنویت کے لیے ہجرت ہو روحانیت کے لیے ہجرت ہو ہجرت انسان کی اسلام کی خاطر ہجرت ہو قرآن کی خاطر ہجرت ہو یہ جہاں پہ کر آگئے ہیں آگئے ہیں تو کیا کرنا ہم نے دین کو محفوظ کرنا ہے اسلام کو محفوظ کرنا ہے اپنے قرآن کی تعلیمات پہ چلنا ہے اس انداز کے ساتھ ہمیں چلنا ہے کہ ہر ایک یہ سمجھیں کہ ہی از اور شی از دائم بیسی ڈر اف اسلام بن کے ان کو جانا چاہیے تاکہ یہ دیکھے کہ یہ نہ دیکھے کہ میں ایک فرد ہوں فرد کی ایسی یہ دیکھے مسلمان ہو جو مسلمان ایسے کم کرتے ہیں نہیں مسلمان ایسے کم کرتے ہیں اس طرح جانا وہ نہیں ہونا چاہیے مہاجر فی سبیل اللہ اگر ہجرت کی ہے تو اس ہجرت کو اسلامی بناو اس ہجرت کو قرآنی بناو اس ہجرت کو ایسا نہ ہو کہ یہ نہ لوگ سمجھیں کہ فرد ایک جا رہا ہے نہیں آپ کی ایسی بات اسلام پہ حرف آئے گا ایک اسلام کے امبیسیڈر بن کے اسلام کے نمائندہ فرد بن کے ہجرت کرنی چاہیے اور یہ ہے کہ پیغمبر اسلام نے اس بات کو فرما دیا کہ ہمیشہ جو تمہاری ہجرت جب تک دشمن یہ قتل عام دیاں پہلے اور آہ یہ لوگ دیکھ رہے ہیں جب تک دشمن تمہیں قتل کرے گے یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں القائدہ کی صورت میں دائش کی صورت میں آئیس کی صورت میں اور ان کے اندر جہنا آہ ویڈن دیم سیلف کیا کہوں میں ان کے اندر جو بنے ہوئے ہیں کئی قسم کی گروہ بندیاں تا کہ جو حقیقت میں یہ تھا کہ جو اہل سنت کا اہم جہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے اس قسم کیا انہا کہ دائش کے تعلق کوئی اہل سنت مگر حارت جو ہے بلکہ اس اہم خراب کرنے کے لیے اسی طرح ادا کی گئی اور انہیں دوسرے لحاظ کے ساتھ انگیج کیا گیا اور ان کی انگیج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہاں جی نظام خومز پہ حملہ کیا جائے نظام مرجعیت کی اوپر حملہ کیا جائے نظام ازاداری کی اوپر حملہ کیا جائے اس قسم کے جو ہیں انہوں گروپنگ کرنے کے لیے مختلف قسم جو دشمنوں کی چالیں ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے بالخصوص جی سناریو ساتھ کل یہ بڑے تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مکر کریں اپنی اپنی پالیسیاں لیکن واللہ خیر الماکرین اور اللہ سبحان و تعالی بہت زیادہ ان کی چالوں کو دینداری کے جو آپس میں ہجرت اور دینداری یہ دو بڑی ایمپورٹن چیزیں ہیں ہجرت ہو اور دینداری کے ساتھ ہو ہجرت ہے دیندار رہے اسی لیے سب چیزوں پر چونکہ ہجرت بعض وقت اقلی لحاظ کے ساتھ ہوتی ہے انسان باطل اقاید کو چھوڑ کر وہ آقاید کے جو آقاید حقہ ہے اس کی طرف جائے باز اقلی نفسانی لحاظ کے ساتھ ہجرت ہوتی ہے کہ انسان جتنے رضائل اخلاقی ہیں ان کو چھوڑ کر اخلاق حسنہ کی طرف آجائے باز اقلی انسان کی اعزی جوار کے لحاظ کے ساتھ ہوتی ہے انسان مرے آمال کو چھوڑ کر اچھے آمال کی طرف آجائے قلبی لحاظ کے ساتھ باز اوقات انسان کی ہجرت ہوتی ہے کہ انسان غیر خدا سے مو موڑ کر اللہ سبحان تعالی کی بارگاہ میں آجائے ساری ہجرت ہیں ہجرت ہیں یعنی ہجرت وں تلائے کلمہ حق کی طرف بڑھنے کا نام ہجرت ہے اللہ سبحان و تعالی کے مقدس نام کی سربلندی کی طرف جو شخص بھی جاتا ہے اور جس کے لیے جتنی اپنی طاقتیں اور اپنے استعداد اور اپلیٹیز اس کو مسرف کرتا ہے وہ ساری کے ساری ہجرت ہے خواہو جان کے اعتبار کے ساتھ ہے یہ لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں ہجرت بھی کرتے ہیں وہ جہاد بھی کرتے ہیں جہاد اور ہجرت کرتے ہیں اپنے اموال کے ذریعے مال کے ذریعے جان کے ذریعے اللہ کے رستے میں وہ مسرف کیا کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہجرت ہے وہ اس کا دینداری کے ساتھ بہت ہی گہرا حربت ہے یعنی جدا نہیں کیا جا سکتا ہے اس لئے فرمایا گیا کہ جب تمہاری جان پہ مسئلہ بن جائے تو جان پہ مسئلہ جب بنتا ہے تو مال کو قربان کر تو جان پہ مسئلہ اگر بن گیا ہے پھر اس کی تو کوئی مریض ہے یا بعض تو خیر عجیب و غریب ہمیں بات سناتے ہیں کہ بچارہ اور اس کے بعد وہ مال نہیں خرچ کرتے ہیں تو یہ ہے کہ اگر انسان کی وہ ایک آدمی مر رہا تھا نا تو اسے کہا کہ ہاں جی کچھ صدقہ ہی دے تو اس نے کہا جب جان دے رہا ہوں تو صدقہ کی کیا ضرورت ہے تو یہ ہے کہ نہیں جان پہ اگر مسئلہ بن جائے جس طرح امیر جب تمہاری جان پہ مسئلہ بن جائے تو جان کو نہیں دینا چاہیے مال کو قربان کر دینا چاہیے یہ جان مال فدائے جان ہو جائے اور جان فدائے قرآن ہو جائے یہ نہیں کیا ہے یہ جان اور جب قرآن پہ مسئلہ بن گیا ہے دین پہ مسئلہ بن گیا ہے تو پھر جب دین پہ مسئلہ بنتا ہے تو پھر کیا ہے سب چیزیں قربان ہیں جان بھی قربان ہے مال بھی قربان ہے سب چیزیں یہ نہیں دین کو دعو پہ نہیں رگا جا سکتا ہے یہ بہت چاہنا وہ ایمپورٹنٹ ہے اسی ویسے یہاں پہ اب میں اس کی باری کیوں منی جاتا بلیت جو ہیں یہاں پہ کہا گیا اور نازلہ جو کہا گیا ہے نازلہ ہمیشہ اس مسئیبت کو کہتے ہیں جو انسان کے باطن کو فرہ کر دیتی تباہ کر دیتی اس مسئیبت کو کہتے ہیں اور اسی ویسے فرمایا کہ اگر تمہارے مثلا مال کو نقصان ہو جاتا ہے تو مال پھر آنے والا ہے لیکن دین کا جو نقصان ہے دین کے نقصان کی تلافی بڑی مشکل سے ہوا کرتی دین پہ کبھی کسی صورت میں کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے دین کے سلسلے میں کبھی بھی کسی صورت میں بھی اسے دعو پہ نہیں لگانا چاہیے اور جن وں دنیا ینجیق ولا تسنے دنیا بدین فردردیک دین کو کیا کرو دنیا کے ذریعے محفوظ کرو دین کو دنیا کے ذریعے محفوظ کرو اور تمہاری تب تو تمہاری نجات اور کبھی بھی دنیا کو دین کے ذریعے نہ بچاؤ کہ اس میں تمہاری ہلاکت ہو جائے گی یعنی بعض جو ہے دین کو ڈھال بناتے ہیں دین کو آڑ بناتے ہیں دین کو کاروبار بناتے ہیں اور یہ بہت ہی خطرناک ہے اور علمیہ ہے یہ اس وقت آپ دیکھے نہیں یہ بابا گیری جو ہو رہی ہے جن گیری جن گروپ بنائے ہوئے ہے یہ جہنو استخارہ ہو رہے استخارہ یہ تھوڑا ہوتا ہے لوگوں کا مال بٹورنے کے لیے لندن تھا وہاں پہ ایک نے استخارہ کر کر کہ یہ پہ مانچسٹر میں اچھا کسی کے مطلب تین ہزار پرنوں سے لے دی چند تاویز وں سن رہے ہیں اور ان لوگوں کی باتوں میں آتے ہیں کہ مال کمانے کے لیے دین کو استعمال کرتے ہیں خدا ایسو کہ دنیا میں بھی زلیل کرتا اور آخرت میں بھی زلیل ہوتے ہیں دین کاروبار کے لیے دین جس پہ اتنی زحمتیں کی گئیں اتنی خوربانی ہیں دی گئیں اور اتنی مشکلات کے بعد یہ دین یہ دین آسانی سے ہم تک پہنچے ہیں اور اس دین کو کاروبار بنا لیا جائے قرآن کے ساتھ مزاق دعیم کے ساتھ آل بیت کے ساتھ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو اس دنیا میں بھی زلت کے سوا کچھ نہیں ہے یہ سمجھتے مال چند کو دعو پہ لگاتا ہے اور دین کو اپنی دنیا کا سہارہ بناتا ہے اللہ اسے بھی زلیل کرتا ہے اور ایسے گھروں میں کبھی سکھ نہیں ہوتا ہے ایسے گھروں میں کبھی خوش حالی نہیں ہوتی ہے کی وجہ کیا ہے انہوں نے دین کو برباد کی ہے ہمیشہ سکھ جہنب غیر خدا میں انسان کہاں سے تلاش کرے گا تو یہ ہے دین کی جو برباد یہ سب سے بڑی مسئیبت ہے اسی لئے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرمتے الحمدللہ لم یجعل مسئیبت فی دین دین کے سلسل میں کوئی نہیں نہیں کی سلسل کوئی برباد ٹھیک لوگ تہتیق کیا لیکن لم یجعل مسئیبت فی دین یہ ہے اور یہ بہت بڑا الحمد کا مقام ہے شکر کا مقام ہے کہ انسان کیا ہو دین کے سائے میں زندگی ہو اور پھر فرماتے ہیں اس اسے دیکھو اس جو حدیث ان جعلت دین کا تبعا لی دنیا احلقت دین کا و دنیا اگر تم دین کو دنیا کے تابع بناوگے تو تمہارا دین بھی جائے گا اور تمہاری دنیا بھی جائے گی مت سمجھے کوئی انسان دین کی آر سے وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا اور لوگوں سے دھوکہ دے کے مال پھر رہے گا اور اسے جوٹھی کوئی عزت بنانا چاہتا ہے نہ ہونا کہ یہ زمین الٹ پلٹ ہو جائے اور ختم زمین آسمان بن جائے بن جائے لیکن مولا کے فرمان میں ذرہ برابر جہنا وہ اس میں خلل نہیں آسکتا اگر دین کو جو آر بناتا ہے دین کو کاروبار بناتا ہے اللہ اسے ذریع لکھتا آخری بات کہا کہ تمام کروں دیکھیں چاہتا ہم یہی تھا کہ اس کو کلوز کرتے لیکن اگلے ایک مزید درس اسی سلسلے میں انشاءاللو رزیز ہوگا حجرت کے سلسلے میں اور اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف جائیں گے حجرت اس کی نشانیاں ہیں حجرت کی نشانیوں میں سے ایک ظاہری نشانی ہے اور ایک باطنی نشانی پہلی نشانی یہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو کوئی ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے کہ میں واقعا محاجر فی سوی اللہ ہوں یا نہیں ہوں اگر کوئی اپنا جہنے اگزیمن کرنا چاہتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں پہچان سکو کہ میں واقعا جہنے دیندار ہوں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ چودہ پونڈ نہیں دے سکتا ہدایٹی اور کہے کہ آج ماشاء محاجر فی سبی اللہ کیسے محاجر ہو گئے تو چودہ پونڈ کا ہدایٹی میں کہ ٹھیک ہے اس کو اپلا مہمان سمجھ بیٹا سمجھ گھر کا فرض سمجھ یہ کہا تھا نہیں پہلی نشانی محاجر فی سبی میں آئے گی اور یہی سے ہم اس کا آغاز کریں گے ہمارے بادر غلام رسول نے جوہن کیا ہے یعنی کیا ہے کہ اس منزل کی طرف پہنچایا گیا کہ جو پیغمبر اسلام ہے اس کے ہر رشتے کو کاٹ کر فقط اللہ سبحان و تعالی نے اپنے ساتھ رشتہ رسول اللہ کہ اسلام کا ہے وہ رسالت کی بنیاد پر ہوا کرتا ہے اس وجہ سے نہیں کسی رشتہ داری کی بنیاد پر ہوتا ہے اس وجہ سے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ علیہ و سلم کا ہر کول اور فیل رسالت کی بنیاد پر ہے رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں ہے جب یہ آیت آئی تو آپ نے بڑا اچھا واقع بھی یاد دلا دیا کہ جب یہ رسول اللہ کی بات آتی ہے جس آیت کے بعد جو رب سید السلام اللہ رہا نے بابا کو یا رسول اللہ کہہ کر پکھارا جب یہ کہا نہ بیوی نے یا رسول اللہ بیٹا یہ آپ کے بارے میں تو نہیں یہ آیت آب کے بارے میں نہیں آپ مجھے بابا کہہ کے پکارا کہو یہ لوگوں کے لئے آپ کے لئے نہیں ہے یہ رسول اللہ کہہ کے پکار نہ آپ کے لئے نہیں ہے یہ باقی امت کے لئے ہے اللہ سبحان وتعالی ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے ہمارے گناہوں سے آف در گزر فرمائے پروردگار تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ ورحان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرمائے ہمیں اپنے نیک مخلصین بندوں میں شمار فرمائے سائے قرآن اور راہر بیت نصیف فرمائے ہم سب کے مرہومین کی مغفرت فرمائے جو مومنی مومنات مریض ہیں بیمار کربلہ کے صدقے انسی سلام جی شفیق عامل عجل عطا فرمائے عالم اسلام کو فتح نصرت عطا فرمائے پروردگار مجاہدین اسلام کو کامیابی و کامرن عطا فرمائے خدا عبی حق عجل لیولی کالفرج والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ